گجرات میں نفساری، ولسار، احمدباد میں بے حساب برساد نے جن جیون کو استویست کر دیا آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے چند گھنٹے کی بارش نے شہر کو سمدر میں بدل کر رکھ دیا جان جوکھن نے ڈال کر سفر کرنا ایسے ہی کہتے ہیں یہ تصویریں مدھے پردیش کے رائسین کی ہیں حالات کس قدر خراب ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ پانی پل کے اوپر سے بہ رہا ہے اور گاڑیاں اسی سے گزر رہی ہیں دیہ گاؤں سے بمہوری مارک پر بنیں اس پل پر کبھی بھی کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے جس طرح سے مدھے پردیش کے کئی شہر پانی سے لبالب ہیں ٹھیک ویسے ہی پانی سے لبالب ہیں گجرات کے کئی شہر نوساری ولساڑ اور احمد آباد میں قدرت کا کہہر آکاش سے برس رہا ہے دیکھئے یہ احمد آباد کی تصویریں ہیں تین سے چار گھنٹے کی بارش نے احمد آباد کے حالات بدل دیئے لوگ کس طرح سے دوب دوب آ رہے ہیں دوب دوب جا رہے ہیں کہیں سکوٹی سوار پانی میں ڈوبا ڈوبا سا ہے کہیں آٹو رکشہ فنس گیا تیج برسات احمد آباد کی سلکوں پر سیلاب لے آئی احمد آباد میں کل دیر رات سے شروع ہوئی بارش کے بعد کئی ایسے لولائن علاقے ہیں جہاں پہ پانی بھر گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں احمد آباد کے منی نگر میں اور منی نگر کا یہ بہروناث روڑ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ رات تک گھٹنوں تک بھرا ہوا تھا اور ابھی بھی پانی کافی زیادہ ہے حالانکہ جو پرشاسن ہے پرشاسن کے ذریعے یہاں پہ جو گٹر کا کام ہے اس کو کر دیا گیا ہے جس کے چلتے پانی جو ہے وہ اب نکلنا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ جو ویکلز ہے ویکلز نہیں آ پا رہا ہے یہاں تک کی کافی زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھروں کے اندر بھی پانی پہ آ گئے تھے اب جو لوگ ہے بس اسی طریقے سے اوٹو کا سہارا لے کر یہاں سے بہا نکل رہے ہیں جن کو ضرورت رہتی ہے وہ لوگ اسی طریقے سے بہا نکل رہے ہیں یہی حال احمد آباد کے ہارٹکیشور علاقے کا ہے دیکھئے ایسا لگتا ہے جیسے قدرت پانی میں پورا شہر بہا لے جانا چاہتی ہے گجرات کے ہی محسانہ میں بھی جم کر برسات ہوئی اور برسات کے بعد کی اسٹھتی آپ کے سامنے ہے گاڑیاں سڑکوں میں ڈوب کی اتراتی دکھ رہی ہیں گجرات کے بعد راجستان کی تصویریں دکھاتے ہیں بھیشن گرمی کے لیے جانا پہچانا جانے والا جیسل میر ان دنوں بال کی ویبیش کا جھیل رہا ہے بال کے پانی نے لوگوں کی پریشانی کئی گناہ بڑھا دی ہے جلدھارا میں بھسلے تباہ ہو گئی ہیں کسی کو کچھ نہیں سوج رہا کہ اس قدرتی آفت سے بچنے کا جتن کیا ہے یہی حال ٹوک کا ہے حالانکہ ایک دن پہلے کی تصویریں ہیں یہ ایک دن پہلے ٹوک میں سات سے آٹھ گھنٹے تک موسلا دھار برسات ہوئی اور برسات کے بعد اس تھیتی کس قدر خطرناک ہو گئی وہ تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں پورا شہر پانی پانی ہے ٹوک، دیولی اور مالپورا میں مین بازار بھی ایک دن پہلے ڈوبتے اتراتے دیکھے گئے ٹوک میں تو برساتی نالے میں نگر پرشت کا ڈمپر فنس گیا ایک دن پہلے سیکر میں بھی ایسا ہی حالات دیکھنے کو ملے دیکھئے دو گھنٹے موسلا دھار برسات ہوئی اور اس کے بعد سیکر کی سلکوں پر سیلاب آ گیا بتایا جا رہا ہے کہ دو گھنٹے کی برسات میں ہی نچلے علاقوں میں تین سے چار فیٹ تک پانی جمع ہو گیا سیکر ریلوے جنگشن کی پٹریاں پانی میں ڈوبی دکھیں ٹیچر بھرتی کی پریقشہ دینے آئے بچے پریشان ہو گئے ٹیکٹروں کی مدد سے ان کو اپنے سنٹر تک جانا پڑا جھالاوال میں بھی بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا سڑکے دریہ بن گئی نیا تالاپ چھلکا تو جھالاوال سیڈی کا عیدگاہ درگاپورا روڈ پوری طرح پانی میں ڈوب گیا کئی شہروں میں برسات کا پانی کہر بن کر برس رہا ہے لیکن دیش کے کئی حصوں میں لوگ ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں قدرت کا یہی تو کھیل ہے فلحال زبردست باڑھ ہے پر کئی شہروں میں ہاہاکار ہے آج تک دھرو